اللہ الرحمن الرحیم اسلامبادار چینل سے میں میسیز ہار ہوں آج آپ کو دعا دہی گوشت بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے ہم نے مٹن لیا ہے ڈیڑھ کلو کو ریگنٹ کرنے کے لئے دہی میں ڈالیں گے اور اس کو ہم اس بولڈ میں نکالتے ہوں گوشت کو بولڈ میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں آدھا کلو دہی لیا ہے ڈیڑھ کلو گوشت میں آدھا کلو دہی ڈالے گا یہ آدھا کلو دہی ہے دہی ڈالیں گے لشن ادھا پیس ڈالیں گے نمکھام 3 ٹی اسپون ڈالیں گے لال میچ کٹی بھی 2 چمچ ڈالیں گے اور پیسی بھی لال میچ بھی 2 چمچ ڈالیں گے حلدی پورٹر 1 چمچ ڈالیں گے دھنیا پورڈر 1.5 چمچ ڈالیں گے اور گرم سالہ پورڈر بھی 1.5 چمچ ڈالیں گے یہ چیزیں ڈال کر اس کو میرینٹ کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے پندہ بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پیاز لیئی ہیں یہ تین پیاز ہیں اس طرح کاٹ لیئے ہیں پیاز اور آئل لیا ہے پیاز اس میں فرائی کریں گے پہلے پیاز پھر یہ میرینٹ کیا ہے جو گوشت ہے اس کو پھر ہم اس میں شامل کریں گے اور گرم کو بتاتے ہیں اور کیا کرنے ہیں اب اس کو میرینٹ کرتے ہیں میرینٹ کر کے ایک سائیڈ پہ لگ دیں اب ہم دیکھچے میں 250 گرم جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اور اس میں پیاز فرائی کریں گے پندہ منٹ ہوگی ہیں گوشت کو میرینٹ کیے ہوئے پیاز فرائی کرنے تک یہ 20 منٹ ہو جانے ہیں پیاز فرائی کریں گے ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب اس پر ہمیں گوشت شامل کرنا ہے جس نے رو لگا کے رکھاتا دہی گوشت شامل کرتے ہیں پیاز فرائی کریں گے پیاز فرائی کریں گے پیاز فرائی کریں شامل کرنے اور ہلکی آنچ پہ گلانے کے لئے دہی بھی اور پانی بھی سارا خوشک ہو جائے گا اور یہ گوشت گل چکا ہوگا تب اس کی بنائی کرنی ہے اور پھر باقی جو پروسیجر ہے وہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنے پھر اس کے بعد یہ دھواندہ ہی گوشت ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنے وہ آپ کو بتائیں گے اور ابھی ہم اس کو کور کرتے ہیں اور پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں وہ تقریباً ہمارا جو ہے بنائی پہ آنے مالا ہے بس ایک آر منٹ لگے گا اس میں ہم اب سرز میریج شامل کریں گے سرز میریج ہم نے سات آٹھ سر میریج کے بڑے سائز کے لئے تھی جن کو دنیا میں کٹ لگا کے دنبائی کے رخ میں کٹ دیا تھا اور اب یہ پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم ہم نے اس کیا لگا ہے گوش تیار ہو گیا ہے دھہی بہلا گوش تیار کیا ہے اس میں دھوائے اندر ایک پھیالی آپ اس میں ایک دو کوئلے پہلے چولے پہ لگیں پھر نفتیں جلنے لگ جائے اور اس طرح ریڈ ہو جائیں اور ریڈ کیئے کوئلے رکھ کے ہلکا سا اوپر ایک دو کترے جو ہے وہ اپنے آئل کے ڈالنے ہیں اور جب اس کا دھوان نکلنے لگ جائے گا ڈھکنہ بند کر دینا ہے تو اس میں ذائکار جی کا دھوان کا یہ ڈھکن بند کر دیا ہے کور بند کر کے اپنے پانچ منٹ دم دیے رکھنا ہے اندر جو دھوان مالا رکھا ہے اس کے ساتھ پانچ منٹ اندر رکھے رکھنا ہے بے شک کا فلیم آف کر دیں اور صرف دھوان جو ہے دینے کے لیے ہم نے ابھی اس کا اوپر رکھا ہے سالن کو اور جیسے یہ تیار ہو جائے گا پھر اپنے دھنیا بھی ڈالنے ہیں اس میں ہرا دھنیا ڈالنے ہیں اور وہ ہم بتائیں گے دھوان دہی گوشت جو ہے وہ ہم نے مٹن جو تیار کی ہے مٹن تیار ہو چکا ہے اور یہ ہم نے دھوان بھی اس کو لگا دیا ہے یہ ہم واپس باہن کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو پیالے میں ڈالنے لگی ہیں پیالے میں ڈالنے سے پہلے ہم مٹن دھوان دہی گوشت ہم نے تیار کر لیا ہے اور اب آپ انجوائے کریں اس طریقے سے آپ بھی بنائیں اور ہمیں دعویں یاد رکھیں سبسکرائے کریں لائک کریں شیئر کریں اور نیکس میڈیو کے ساتھ ہم ہم حاضر ہوں گے اور آپ ہم اجازت دیجئے اور فالو بھی کیجئے ہمارے لیے ملکاتوں جی اللہ حفیت موسیقی